السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انسنسرڈ نیوز اینلسز آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں نا وہ بہت ہی مزہکہ خیز قسم کی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فاد چوڑی اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ دونوں مل کر اپنے چیئرمن کو نکالنے پر تلے ہوئے ہیں نکال پاتے ہیں یا نہیں یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو جو ہے ایک بڑا دھچکہ لگا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ہی اور پھر عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹریو دیا ہے اس میں انہوں نے بہت ایسے مکشافات بھی کیے ہیں اور وہ ایک انٹریو ایک طرح کا تضادات سے بھی بڑا ہوا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلی سٹوری سے جو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فاج چوڑی کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور یہ دعویٰ کی ہے جی اور اور اس ملاقات میں انہوں نے کچھ جو چیزیں آپس میں بیان کی ہیں تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو ہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے یعنی عمران خان کو پارٹی سے یعنی چیئرمنشپ سے ناہل کروایا جائے وہ خود کر دیں گے تو ناہل کروا کے یہاں تو پرویزدہ ہی کو صدارت ملے گی یعنی کہ چیئرمنشپ ملے گی ہے شاہ محمود قریشی کو چیئرمنشپ ملے گی اور پارٹی اون کی جائے گی دوبارہ سے ٹریک پر آئے گی اور وہ عملی سیاست میں حصہ رہ سکے گی دوسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان پارٹی میں رہیں پارٹی اہل ہو ناہل ہو بات کا معاملہ ہے ہم ایک اور جو گروپ میں جاتے ہیں جو منحرفین کا گروپ ہے وہاں سے سیاست کا آغاز شروع کرتے ہیں جی احمد بھائی آپ اس حوالے سے کیا سورس ہے کیا نیوز ہے اس حوالے سے آپ کی اور کیا زیادہ کیسا ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا جہاں تک پنجاب کی جو سیاست ہے اس کا تعلق ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈائنیسٹک پولیٹکس ہے اور یہ خاندانوں کی جو اہز زیادہ تر سیاست ہوتی ہے جی جی بالکل اور جو اب جو سینیاریو کریئٹ ہو چکا ہے آج کیونکہ فواد چوہدری نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر جہاں پہ وہ ملے ہیں شاہ محمود قریشی سے آمر کیانی بھی وہاں پہ تھے اور وہ کراچی سے جو ہیں وہ عمران اسماعیل بھی تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اور ان کے ساتھ محمود مولوی بھی تھے تو انہوں نے جو جیو نے ریپورٹ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے دو نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکس کیا ہے ایک تو انہوں نے آپشن یہ دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو آپ سائیڈ پہ کریں اور ہم جو پارٹی ہے اس کو اب دوبارہ کھڑا کرتے ہیں فواد چوہدری کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہمارے کارکن پکڑے گئے ہیں ان کو بھی بازیاب کرانے کی ہر کوشش کریں گے اور جو کچھ ہو چکا ہے نو مئی کے حوالے سے اس پر ہم نہایتی شرمندہ ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کو جو دوسرا آپشن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ گئے آپ پارٹی چھوڑا ہیں اور ہم ایک فارورڈ بلاگ بناتے ہیں تو یا تو ہم فارورڈ بلاگ بنا لیتے ہیں یا عمران خان کو مائنس کر کے جیسی پی ٹی آئی باقی بچ گئی ہے اور جو رینوما چھوڑ گئے ہیں پارٹی ان کو واپس شامل کر کے پارٹی کو آگے چلایا جائے تو یہ دو نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ اس حوالے سے ڈسکس ہوا ہے سر یہ آپشن فواد چودری کا ہے یہ آپشن پیچھے سے پوش بیک کیا جا رہا ہے نہیں آپشن تو آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے تو بیسیکلی جو فارمولہ ہے یہ پرانہ ہی ہے مائنس عمران ابھی انہوں نے اس کو مین سٹریم میں کیا ہے اس فارمولے کو انہوں نے اب ایک دھکا دیا ہے کہ چلو اس کو ہم اب مارکٹ میں آپ لے چلو گرتیوی دیوار کو ایک دھکا ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے مارکٹ میں اس کو لانچ کر دیا ہے تو اب اس پہ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بات بھی ہوگی جیسا کہ فیصل وارڈا سے ملاقات کی تھی فواد چودری نے تو یہ جو کڑیاں ہیں یہ ادھر ہی مل رہی ہیں تو بیسیکلی لیکن اس میں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ جو جانگیر ترین گروپ اور چودری سرور گروپ ہے ان کی جو اب تک کی جو انہوں نے جو رابطے کی ہیں یا جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں کہ یہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں وہاں پہ جانگیر ترین آپ ماننے یا نہ ماننے لیکن اس کا ایک گولڈ ہے اور اس کے پاس کچھ ایسے رہنما ہیں یا ایسی اس کے پاس کچھ سیٹیں ہیں جو کہ اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے قومی یا صوبائی اسمبلی میں یہ سیٹیں جائیں گی تو اس کا گروپ بہرحال موجود ہے جنوبی پنجاب میں اسی طرح اگر آپ چودری سرور کو دیکھیں تو ان کا جو گروپ ہے وہ فیصل آباد والی جتنی بھی پٹی ہے اس میں کواف لیگ کی شکل میں اب موجود ہے تو یہ اندر خطیں جتنے بھی ان کی ملاقاتیں شینڈر بنجاب بھی قبر ہو رہا ہے جنوبی پنجاب بھی قبر ہو رہا ہے تو یہ حصہ لاہور کا رہ گیا لیکن پچھلے جو جتنے بھی احتجاجات ہوئے دھنے ہوئے تو لاہور تو عمران خان کی حق میں ہی فیصلہ دے چکا ہے کافی دیر سے نہیں لیکن لاہور نے اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے تو اس کے آپ دوسری سائیڈ بھی تو دیکھیں اب وہی لوگ وہ عمران خان سے خود کو دور مطلب کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے رہنما ہیں اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی جو پنجاب کا وارٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پارٹی ہیڈ کون ہے یا کون وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو پنجاب کا وارٹ ہے وہ شخصیتی وارٹ بہت زیادہ ہے خاندانی شخصیتی برادریزم پہ ڈپینڈ کرتا ہے بلکل کیونکہ اب فار ایکزمپل میرے علاقے میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میکسیمم دس پرسنٹ وارٹ جو ہے وہ عمران خان سر سر لیکن عمران خان نے ہر قسم کا بودھ توڑ دیا ہے خاندانی بودھ توڑ دیا ہے برادریزم کا بودھ توڑ دیا ہے شخصیت کا بودھ توڑ دیا ہے کہاں پہ زمان پاک نہیں آپ ان کی اگر پولیٹکس دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائنسٹک پولیٹکس نہیں کی انہوں نے برادریزم کا بودھ توڑ دیا تو میں اگر ایک ایک گنوانا شروع کروں پرویز کھٹک کے خاندان کے کتنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اور پی ٹی آئی کی ایون کے ریزرڈ سیٹوں پہ بھی اسمبلیوں میں بیٹھے رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیں ہاں ان کی بیٹی ان کا بیٹا تو ایسے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان دوسروں سے کوئی الگ پولیٹکس کر رہے ہیں یہ تھا اقتدار سے پہلے وہ تو انہوں نے اقتدار سے اترنے کے بعد وہ تو غلامی کے بوتھ ہیں ہم اپنی نیکسٹوری کی طرف جاتے ہیں آج چیف جسٹس اہبان کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے اب اور اس کا نیا موڑ بھی آ چکا ہے اب انہوں نے وہ والی لارڈ شاڑ ختم کر دی ہیں تو کیا سٹوری ہے جی چیف جسٹس عمر اطا بندیار اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان کیا آج بات اور مقالمہ ہوا ہے یہ جو سارا مقالمہ ہوا ہے یہ پچھے ایک جو کیس تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے کیونکہ حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا تو چیف جسٹس نے ہم خیال بینچز کا پانچ روکنی بینچ بنا کے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا لیکن کمیشن نے اس سے اگرے دن ایک اجلاس بلایا تھا جس میں انہوں نے اس کمیشن کی کاروائی کو ملت بھی کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں ایک فیصلہ جاری کریں گے مناسب حکم اس پہ ہم جاری کریں گے تو آج وہ حکم جو ہے وہ جاری ہوا ہے اور اس میں جو قاضی فائزیس ہیں اور ان کے جو بردر ججیز ہیں دو جو چیف جسٹس اسلامباد آئی کو اٹھے ہیں اور بلوچستان آئی کو اٹھے ہیں انہوں نے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کو سیدھے سیدھے یار کرمارے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال جسٹس اجازو لحسن اور جو تیسرے ہیں جسٹس ملی بختر ان پر دائریکٹلی انہوں نے عدم اعتماد کر دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ تین ججز جو ہیں ان میں سے جو جسٹس چیف جسٹس عمر اطاب بندیال ہیں کیونکہ ان کی ساس کا معاملہ ہے تو وہ تو جو بینچ بنا تھا اس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے دوسرے نمبر پہ جسٹس منیب اختر ہیں اس مبینہ آڈیو لیکٹ میں اگر آپ نے سنا ہو تو اس میں جسٹس منیب اختر کا بقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے منیب کو میسیج کیا ہے تو اس لیے وہ بھی قابل اطراز ہیں اور جو تیسرے نمبر پہ جسٹس اجازو لحسن ہیں وہ بھی کیونکہ اسی دردے میں ہیں اور ان کا بھی کچھ ایسا ہی ذکر اس میں ہوا ہے تو اس لیے جسٹس اجازو لحسن پہ بھی عدم اعتماد تین جو ججیز ہیں انہوں نے کر دیا ہے تو اب چونکہ انہوں نے اعتراضات کیے اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے کیونکہ وہ پاکستان کی سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور ان کے پانچ رکنی جو بینچ ہے ان میں سے خصوصاً تین جو ججیز ہیں جسٹس منیب اختر جسٹس اجازو لحسن اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال ان تینوں پہ انہوں نے اعتراض کر دیا ہے تو اگر آپ دیکھا جائے تو ہر طرف سے جو اعتراضات ہیں وہ اٹھائے جاتے چکی ہیں لیکن اب اگر آپ اس چیز کو دوسرے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں تو اگر تو چیف جسٹس میں تھوڑی سی گریس ہوتی تو وہ آج بیٹھتے ہی نا وہ خود ہی اس کو انکار کر دیتے ملکل اور وہ آج آتے ساتھ ہی اس سے ریکیوز کر دیتے کہ میں یار نہیں بیٹھتا کیونکہ مجھ پہ اب زیادہ انگلیاں اٹھ چکی ہیں یا تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ بات کرتا لیکن اب آپ کی اپنی کوٹ میں سے آپ کے بیٹھے ہوئے ججز نے آپ پہ انگلیاں اٹھا دی ہیں تو چیف جسٹس کو یار کر تو اچھے خاصے مالے گئے ہیں تو اب انہوں نے اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے اور نیکسٹ جو سماعت ہے وہ آئندہ ہفتے میں ہوگی کہ جو عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا اس میں کچھ کارکنان کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور لیڈران کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور رول آف لاؤ کے حوالے سے بھی بات کی ہے ایک دو پوائنٹس بسکرائب کیجئے گا خان صاحب نے بیسیکلی نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا سیف اینڈ کھیل ہے کہ انہوں نے خود کو کارکنوں سے اور رہنمائوں سے لا تعلق کر دیا وہ کس طرح کے ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ تو بندے آپ کے تھے تو پہلے تو وہ کہتے رہے کہ نہیں میرا تو ان سے کوئی تعلق ہے نہیں ٹھیک ہے پھر اسی انٹرویو میں کیونکہ خان صاحب کو یہ نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے جو پہلے بات کر دیا وہ کیا تھی یا جو میں بات میں کر رہا ہوں وہ کیا ہوگی پہلے انہوں نے خود کو لا تعلقی کا اظہار کی ہے خوبصوری میں بڑی ٹینشن ہے رہے ان کے ہاں مطلب خان صاحب کو ٹینشن ہونا تو بنتی ہے لیکن اتنا بھی تو نہ پہلے لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ میرے سامنے جو اینکر بیٹھی ہے وہ عمران ریاض خان تو نہیں ہے اے آروای کی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لائٹنگ بھی اے آروای کی نہیں ہے تو انہوں نے اس لیے ان کو لگا کہ یہ وہی ہے لیکن اس نے تو پیسچن کر دیا اس نے کہا کہ پہلے آپ نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ دوگ تو ہمارے تھے تو اب لیکن یہ ذمہ داری ان کی ہے میرا کیا اس میں قصور ہے مطلب خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں سارا جو قصور ہے وہ کارکنان کا ہے یا رہنماؤں کا ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تو جیل میں تھا بلکل اس کے علاوہ خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں بھی اس سے ورسٹ چیزیں ہوتی تھی جی سپیشلی جینلیسٹ کے ساتھ اس سے بھی بڑی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں بلکل سب کچھ ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ ہے نہیں تو پھر آگے جو اینکر بیٹھی تھی وہ تھوڑا مسکرائی بھی اور اس نے کہا کہ خان صاحب آپ اگر نام آنے تو ہم مطلب کچھ نہیں کہا سکتے لیکن تھا کچھ ایسا ہی اور اس کے علاوہ جو آخری بات ہے وہ خان صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ ہماری ریڈ لائن ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے کہ آپ وہ یہ کہیں کہ ریاست ہماری ریڈ لائن ہے ہاں ریاست ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے وہ اس انکر نے سوال کیا تو خان صاحب کہا کیسے بڑا ہی نا مطلب کہ وہ اپنے جو مستی میں بیٹھ کے جواب دیتے ہیں کہ میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں اگر کوئی مجھے ریڈ لائن سمجھتا ہے تو اگر وہ مجھے ریڈ لائن سمجھتے ہیں تو میں کیسے روکوں تو بیسیکلی وہ یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر اب بھی ہاتھ ڈالا گیا تو اس کا کوئی جو وہ ریسپونس ہے مچیور قسم کا ریسپونس نہیں آئے گا بلکل جو بچگانہ پہلے عرقت کی ہے ویسا ہی کچھ آ سکتا ہے تو بیسیکلی امران خان کا جو انٹرویو ہے وہ اب اسی کے ایک کوئیسٹن کا دوسرے کوئیسٹن میں اس نے خود ہی اس کو رد کر دیا تو جیسا کہ ریاست اور سیاست بل کھاتی مڑتی ہوئی آ رہی ہے تو نیا موڈ کیا ہوتا ہے پارٹی بنتی ہے یا امران خان کو مائنس کیا جاتا ہے چیف جسٹس عمر طعب اندیال بازی کھاتے ہیں یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا ان کو پلٹ کر وارد کرتے ہیں اور امران خان کا کسی اور بڑے یوٹن سے کسی اور بڑے پیسلے سے اپنا یوٹن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پہ ہوگی بات اگلی اپیسوڈ میں